ویلز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک بوٹل ہے اس میں کیپسولز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کیپسولز کوئی دوائیوں والے کیپسولز نہیں ہیں میں نے یہ کیپسولز اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں حلدی کے اور یہ حلدی تازہ حلدی لے کر اس کو میں نے پودر بنایا اور اس کے یہ کیپسولز میں نے بھر کے رکھے ہیں اس کے فوائد آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جسم کا درد ہو پیٹ میں درد ہو یا پیٹ کی کوئی بھی بیمار ہو کبز وغیرہ ہو تو یہ اس سے ختم ہو سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ ایک ریسی پی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ میں نے اپنے لیے بنائے ہیں تو جسم میں درد ہونے سے اگر کوئی بھی درد ہو جسم میں تو عام طور پر ہمارا جسم جو ہے تھکن وغیرہ ہوتی ہے تو ہم جو ہیں حلدی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیپسولز بنا کے رکھیں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے دن میں ایک بار تو انشاءاللہ آپ کو جسم کا درد نہیں ہوگا میں بھی استعمال کر رہی ہوں آپ بھی استعمال کیجئے آئیے دیکھتے ہیں میں نے یہ حلدی پاودر کے کیپسولز کیسے بنائے ہیں ویلز یہ ہے میرے پاس حلدی یہ ثابت حلدی کہلائی جاتی ہے تازہ حلدی ہے ادرک کی طرح یہ ملتی ہے تو ہم اس کو پہلے دھوئیں گے اور دھو کے اس کو بوائل پانی میں ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے آپ دھولیں یہ دھولیں گے میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے یہ سٹیل کی دیکچی ہے اسی میں ہم اس کو یہاں پر بوائل کرنے رکھیں گے دو تین اس کو بوائل آئیں گے تو ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھئے پانی تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے یہ ثابت حلدی اس میں ڈال دیں گے یہ پوری حلدی میں نے ڈال دی ہے اس کو ایک دو بوائل آ جائیں تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے دو تین اوبائل آ جائیں تو میں اس کو نکال دوں گی ویلز اوبائل آ چکا ہے اس کا پانی نکال دیتی ہوں ویلز اب اس کو میں نکال رہی ہوں ویلز اب اس کو تھنڈا کریں گے یہ گرم ہے یہ تھنڈی ہو جائے یہ دیکھئے یہ حلدی تھنڈی ہو چکی ہے اب ایک ہون دستے کے اندر میں ڈال دوں گی اس کو چھلکوں سمیت ڈال دوں گی اور میں اس کو یہاں پر کوٹ لوں گی ویلز یہ دیکھئے ایک بڑا سا میں نے برتن لیا ہے سٹیل کا ہے تو یہ جو کٹی ہوئی حلدی ہے چھلکوں سمیت یہ میں اس میں نکال کے اس کو دور دور میں یہاں پر پھیلا دوں گی اور ہم اس کو تقریباً ایک سے دو دن ہم اس کو سکھانے کے لیے رکھیں گے پوری کوٹ لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا دور دور کر کے پھیلا دیں یہ دیکھئے بیس گھنٹے ہو چکے ہیں یعنی تیسرا دن شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس فارم میں آ چکی ہے ابھی اس کو میں چھوڑوں گی پانچ چھ گھنٹے اور چھوڑوں گی تو یہ مکمل طور پر سوک جائے گی تو پھر ہم اس کو گرائن کریں گے یہ دیکھئے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہوا ہے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر یہ مسائلہ گرائن کرنے والی مشین لے لی ہے اور یہ دیکھئے کتنا سوک چکا ہے آپ کا آواز سننے میں یہ دیکھئے آپ کا آواز سننے میں نظر آ رہی ہوگی تو یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں گرائن کر لیتی ہوں اس کا اب لگا دیتی ہوں اور پھر اس کو گرائن کر کے ہوم میڈ حلدی بنا رہے ہیں یہ دیکھئے پورڈر ہو چکا ہے اب اس کو میں یہاں پہ چھان لیتی ہوں اور گھر کا ہلدی پورڈر بنا لیتے ہیں جان لیں گے ویلز یہ دیکھئے یہ چھان لیا ہے میں نے اس کو دوبارہ سے میں گرائن کر لوں گی اور اسی طرح سے پورا ہلدی پورڈر وہ میڈ گھر کا بنا لوں گی اویلز یہ دیکھئے میں دوبارہ اس کو یہ جو ہلدی میں نے بنا یہ یہ اس کو دوبارہ سے یہاں پہ میں نے شان لیا ہے اب اس کے میں کیپسولز بناوں گی یہ یہ دیکھئے خالی کیپسولز ہیں میرے پاس یہ دیکھئے خالی کیپسولز ہیں اس میں میں یہ حلدی کو ڈال کے یہاں پہ میں بھر رہی ہوں تو یہ جو کیپسول بنا کر رکھیں گے تو ہمارے جسم میں جو درد ہے اور یہ جو قبض وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت سے مفید ہیں تو یہ دیکھئے یہ کیپسولز ہم حلدی کے ساتھ بھر رہے ہیں یہ جو تازہ حلدی میں نے لے کے اس کو سکھایا ہے تو اس طرح ہم اس کو بھر کے یہ کیپسول بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے بہت سارے بنائے ہیں یہ تو اس طرح سے ہم ان کیپسول کو بنا کے رکھتے ہیں میلز اس طرح سے آپ یہ کیپسول بھر لیجیے اور کسی بھی جار کے اندر آپ اس طرح سے ڈال دیں اور دودھ کے ساتھ پیجئے یا پانی کے ساتھ بھی آپ پی سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے جسم کے درد کے لئے اور قبض ختم کرنے کے لئے یہ حلدی کے جو کیپسولز ہیں یہ بنا کے رکھیں گے تو ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ہوں گے یہیں ہلدی کے ساتھ بنے ہوئے کیپسولز یہ ہلدی سے بنے ہوئے کیپسولز بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ